مجیب خاضی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ زمان پارک انڈر سیج رہا پورا دن جو اس وقت illegal government ہے کیونکہ اس وقت جو caretaker government جس کا کام یہ تھا کہ وہ آکے election کرواتی اس نے پورے 90 days میں 100% فوکس یہ رکھا کہ election کسی طریقے سے نہ کروائے جائے اس میں وہ کمیاب ہوئی اب I don't know کہ کب تک یہ حکومت سو کارڈ حکومت چلتی رہ گی انہوں نے یہ decide کہ ہم ایک operation کریں گے زمان پارک میں اور وہ جو اسلامباد میں ایک ڈراما orchestrate کیا گیا تھا جس میں high court کے اندر عمران حان کو pick کیا گیا ہے عمران حان کو pick کرنے کے بعد جو پوری پاکستان میں reaction آیا ہے اس کے بدلے میں وہ بھی allegedly ایک ایسا orchestrated plan تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں right swim protest ہوئے اور پھر ایک building ہے جس کو بہت زیادہ highlight کیا جا رہا ہے جس کو جناہ camp کہا جا رہا ہے جناہ building کہا جس میں جناہ سب کبھی گئی نہیں ہے وہ historian نے بڑا clearly بتا دیا ہے تو یہ ساری story develop ہوتے ہوتے ہیں situation یہاں پہ پوچھے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ decide ہو چکا ہے کہ pti کو ban کرنا ہے عمران حان کو arrest کرنا ہے تو انہوں نے جناب اپنی forces بھائی دی عمران حان نے smart move یہ کی کہ اس نے کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی terrorist نہیں ہے یہ آپ ایک کوک اپ situation create کر رہے ہیں اور اس نے یہ کہا جی کہ سارے اپنے جتنے بھی you know supporters تھے ان کے کہا جی آپ چلے جائیں آپ خالی کر دیں let the police come ان کے پاس اگر arrest تو یہ ساری situation ہوئی ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ساری situation کو کیسے دیکھتے ہیں what is your analysis دیکھیں سب سے پہلے قاضی صاحب آپ نے آپ نے ابتدائیے میں ایک لفظ use کیا ہے under siege کا دیکھیں ہم under siege کے اوپر بہت بات کرتے تھے کہ ہمارا کشمیر under siege ہے اور اب تو صرف زمان پارکس under siege نہیں میں سمجھ تو پورا ملک under siege ہے یعنی جس طرح سے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے گسیٹا جا رہا ہے اور اگر high court supreme court یا چھوٹی عدالتیں جو ہیں session courts کسی کو bill دیتے ہیں اور bill دینے کے بعد پھر police ان کو اٹھا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no law there is no rule of law there is no constitution کچھ بھی exist نہیں کرتا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ یہ illegal بھی ہے immoral بھی ہے اور جو کچھ یہ کر رہی ہے یہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو fascism ہے بلکل اس کی تعریف میں آتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ایک terrain قسم کی حکومت ہے اور ہوا اصل میں یہ ہے کہ عمران خان کی جو popularity ہو گئی popularity اس کی اس وجہ سے ہوئی کہ جو دوسری parties ہیں انہوں نے اچھا perform نہیں کیا وہ لوگوں کے اندر غیر مقبول ہو گئے اور عمران خان مقبول ہو گئے مقبولیت کے وجہ سے عمران خان کو اقتدار ملا جب اقتدار ملا تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی جس طرح باقیوں کو کرتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ باقیوں کی فائلیں کھلی ہوتی تھی اور ان کی مجبوریاں ہوتی تھی عمران خان کی نہ کوئی مجبوری تھی نہ کوئی فائلیں کھلی تھی تو اس نے ریزسٹ کیا اور پھر ایسی صورتحال جب پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر جو پرانے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا ان سے ساز باز کی باجباز صاحب نے اور ان کی ایک ڈیل ہو گئی اور اس ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور عمران خان تو آرام سے گھر چلا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب عمران خان نے دیکھا لوگوں کا ردعمل لوگ باہر نکل آئے لوگ اس لیے باہر نکل آئے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یار پچھلے دو تین سال سے کہ ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے مس مینجمنٹ کی ہے لوٹ مار کی ہے عربوں کی ٹیٹیاں بھیجی ہیں اور منی لانڈرنگ کی ہے اور پھر اچانک آلہ فیس سڈن اسٹیبلشمنٹ جب ان کے پیچھے کڑی ہو گئی عمران خان کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تو لوگ ردعمل میں عمران خان کے ساتھ آگئے اور عمران خان کی پاپولیریٹی میں اور اضافہ ہو گیا اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہم عمران خان کی جو پاپولیریٹی ہے چند ماہ میں ختم ہو جائے گی ہم کچھ حالات بہتر کریں گے اور عمران خان کو ہرا دیں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ بڑھتی گئی اور جو جو پاپولیریٹی بڑھتی گئی ان کو خوف زیادہ ہوتا رہا لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو ہٹائی دیا جائے منظر سے اسی لیے اس کے خلاف قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس کے اوپر جب اس میں وہ بچ گیا تو پھر انہوں نے ریٹ کر کے کہا کہ اس کو اندر کیا جائے جالی کیسز پھر اس کے بعد انہوں نے بنایا توشہ خانہ دوسرے تیسرے جب کیسز سے کچھ بھی نہیں نکلا تو پھر انہوں نے یہ ایک اور کیس بنا لیا اس کیس کی بھی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے لیکن یہ صرف عمران خان کو آریسٹ کرنے کے لیے جب بنایا انہوں نے اور جس طرح سے اس کو مس انڈل گیا اس کے رییکشن میں سارا کچھ ہوا اور رییکشن میں اس لیے ہوا کہ عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ جو فوج ہے وہ پی ٹی ایم کی سپورٹ کر رہی ہے اور پی ٹی ایم کے پیچھے کھڑی ہے اور اصل پرابلم فوج ہے اس لیے لوگ آرمی انسٹالیشن کی طرف گئے یا ان کو ڈائیورٹ کیا گیا ابھی تو لگتا ہے ایسا جس طرح کے بالکل خالی لوگوں کو جانے دیا گیا اس کا مطلب یہ ایک پری پلینٹ سارا ایک سازش کی گئی ایک انٹریگ کی گئی چونکہ یہ سازشی لوگ ہیں اس وقت جو اقتدار میں ہیں تو انہوں نے ایک سازش کی کہ پی ٹی ای کو بین کیا جائے اور عمران خان کو کسی طرح راستے سے اٹھائے جائے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی الوجین میں ہیں اور یہ جب اقتدار میں تو یہ انتے ہو جاتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ اس کا رییکشن کیا ہوگا اس کا رییکشن اتنا خوفناک ہو سکتا ہے ابھی تو دیکھیں نو مئی کے بعد جو تھوڑا بہتا رییکشن ہوا ہے لیکن اگر عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے تو سمجھیں آپ کے آپ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کا حالت جو ہے وہ بنگلہ دیش سے مختلف نہیں ہوگی سیونٹی ون سے مختلف نہیں ہوگی اور اس وقت میرا حالت صدر ممکت نے ایک بات کہی ہے کہ سارے لوگ جو ہے تھنڈا پانی پیئیں لمبا سانس لیں اور آرام سے سوچیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے سٹیپ پیک کریں چونکہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کر یہ حکومت کر لیں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کو نقصان پہ جائیں گے تو ان لوگوں کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کی فوج کے اپنے عوام سے لڑے گی آپ کی پولیس اپنے عوام سے لڑے گی ہرگز نہیں ہے عمران خان تو بالکل وہ عمر پسند آدمی ہے اس نے ٹھیک اعتجاج کیا لیکن کبھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن یہ لوگوں نے تو آئین کا تمسکر اڑا دیا ہے آئین کو انہوں نے رون ڈالا ہے اور جی جی ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی رہا تھوڑ صاحب کہ آج آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے سیال کوٹ کا اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی بڑی اگریسیف قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو پریس یا جو اندر کی خبر آئی ہے اس میں یہ کہا جائے گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جب ایم کی ایم نے ٹکل لی تو ہم نے ان کا برگس یہ ورڈ یوز کی ہے ان کا برگس نکالا جب پیپلز پارٹی نے بینیزیر کے دور میں انہوں نے ہمارے ساتھ ٹکل لی تو ہم نے ان کا برگس نکالا جب مسلم لیگ نواز نے کی تو ہم نے ان کا برگس نکالا ابھی پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے پی ٹی آئی آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ نے چند ایک بہت ہی فستائیت والے اور بہت ہی مجرمانہ باتوں کی طرف آپ نے اشارت کیا کہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے بچوں کو بزرگوں کو اور ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں بروٹیلٹیز اور اپریشن اور انڈیو ریسٹ انڈیو پروسس وظاہر ہے ملک میں قانون بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے پبلک ریپیزنٹیو بھی نہیں ہے لیکن آن وان ہینڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ اللوڈ کرتی ہے یہ ایمپریشن دیتی ہے کہ ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں لیکن آن دی ایدر ہینڈ آہ کارڈنگ ٹو نواز شریف انہوں نے کہا جی کے فوج ہمارے ساتھ ہے آج اس کو انڈورس کر دیا ہے آرمی چیف نے جا کے سیل کورٹ منڈو سٹیٹمنٹ دے کے کہ ہم آہ جو پی ٹی آئی پرٹیکللی انہوں نے مینچن کیا اور سننے میں یہ بھی آیا کہ وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف نارے بھی لگوایا اپنے جوانوں سے تو یہ جو اپنی سیونٹی پرسن کرنٹ سروے یہ بتاتا ہے سیونٹی ایٹی پرسن سپورٹ ہے اس پارٹی کے ساتھ تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں فوج کا کام تو یہ کیا من پیدا کرنا نہ کہ پارٹی بن جانا دیکھیں میں تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی ہے ان کی اور اگر انہوں نے واقعی کیا کہ ہم برکس نکال دیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم نے برکس نکال آیا تو میرا خلا انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے چونکہ اس سے پہلے وہ نکالتے رہے اور آپ بھی نکالنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا برکس نکلے گا یا نہیں نکلے گا لیکن پاکستان کا برکس نکل جائے گا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کا ری پرکشنز کیا ہوں گے آپ پاکستان کی آرمی ہیں آپ کسی ایک پارٹی کی آرمی نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کا برکس نکال کے آپ سارے آپ کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں اور آپ ایسا سیکیورٹی سٹیٹ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکیں گے آپ ایگزسٹ تب ہی کر سکتے ہیں جب عوام کی حمایت حاصل ہو اور رہ گئی بات پیپلز پارٹی ایمکی 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 تک محدود تھی پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اس کا انفلونس تھا اور نون لکھ پنجاب میں تھی لیکن پی ٹی آئی تو پورے ملک میں ہیں یعنی آپ کو بھی پارٹیوں کا برکس نکال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ملک قائم رہے گا کیسے رہے گا صرف فوج سے قائم رہے گا آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو مبارک ہو لیکن مجھے نہیں لگتا میں سوری میں انٹریفیر کر رہا تھا محید پیرزادہ نے اس کو کوٹ کیا ہے جہاں اپنے بلاغ میں اور عدیل راجہ کے شو میں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس کو جو انسائیڈ سٹیٹمنٹ آئی اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے پلیز کنٹینیو کیجئے اور آئیے آخری آپ کے ریمارکس ہو کے ٹائم ہمارا ختم ہوگی جی آہ دیکھیں آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں وے فارورڈ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور وے فارورڈ یہی ہے کہ سارے سٹیپ بیک کریں اور آئین کو فالو کریں اگر کوئی آئین کو وہ جو ہے مانتا نہیں ہے اے اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کو بائنڈ رکھ سکتی ہے پھر آپ کی جو سٹیٹ ریب آہ وہ کیا کہتے ہیں بنانا ریپبلک تو بن چکی ہے لیکن جو شہریوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہ اتنا گناونا اور اتنا برا ہے اب دیکھیں ریاستیں کس لیے بنتی ہیں ریاستیں تو عوام کے لیے ہوتی ہیں اگر عوام اس ریاست کے اندر محفوظ نہیں ہے خوشحال نہیں ہے ان کی جان و مال ان کی عزت آبرو آہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ان کو اس ریاست کی کیا ضرورت ہے پھر ریاست کو وہ کیوں ڈیفینڈ کریں گے پھر وہ ریاست کے ساتھ تو لائل کیوں گے جب ریاست خود ہی ان کے ساتھ لائل نہیں ہوگی ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے گی تو لوگ کیوں ریاست کے ساتھ لائل ہوں گے تو یہ بات سمجھ نہیں کیا کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کبھی اس طرح سلوک نہیں کرتی اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ ابھی پاکستان میں ہوا ہو رہا ہے وہ دیکھ کے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ انسان بھی نہیں ہیں انسان سے نیچے گر گئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ رچھوڑ صاحب نٹ شیل آپ کی کنورسیشن سے یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں عوام ہے تو فوج ہے فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو فوج ہے اگر فوج نہیں ہوگی ملک نہیں ہوگا تو آپ کس کا کہاں پہ اپنا روپ جمائیں گے کہاں کے جنرل آپ کے لائیں گے کہاں کے لیڈر کہاں کے سیاستان کہاں کے ایسا یہ ہے سب کو مل کے ملک بچانے کی طرف کوش کرنا چاہیے اپنے ایگو کو سب سائٹ کرنا چاہیے until next time take good care of yourself سلام علیہ السلام 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 علیہ الس